پرم پوچھ شریف سوامی جی مہاراج نے پرتیک صادق کو سچیت کیا ہے پیارے تو اپنے من کو سچیت کر اپنے من کو سافدھان کر من کو یتھارتہ کا گیان دے کیونکہ یہ سارے کرم کلاپ من کے دوارہ ہی کیے جاتے ہیں کوئی بھی کسی کو بادک نہیں ہوتا کرم کرنا پرتیک پرانی سفتانتر ہے اور ادھکتر کاریا اپنے من کے دوارہ ہی کیے جاتے ہیں سادق اپنے من کو سمجھاتا ہے کہ تُو ٹیڑی چال نا چل سیدھا ست پتھ کو گرہن کر نس سندے تُو رسیہ ہے نانا رس چکھنے کا تیرا سبھاو ہے پرم پوششری سوامی جی مہاراج نے ورنن کیا اپنے من کو سمبودھن کرتے ہوئے ہی میرے من جتنے مہا پرش ہوئے ہیں سب نے اپنے من کو سمبودھن کیا شری گروہ گرند صاحب دوستوں گروہ سمبودھن کیا اپنے من کو گروہ مہاراج نے کہا اپنے من کو سمبودھن کرتے ہوئے ہی میرے من تیرے سارے کھیل ہیں اہو کھلاڑی راج شبدوں کی اور گروہ مہاراج نے پیرو پیرو کر کے موتی صدق کو سمجھایا ہوا ہے من راج کرتا ہے پرتیک مانب کے اوپر کھلاڑی ہے وہ جیسا چاہے من ویسے کرم کلاپ ہو جاویں گے تیرے سارے کھیل ہیں اہو کھلاڑی راج تُو رسیہ سب رنگ کا سندر تیرے کاج اس تت کو جان کر کے سادق اپنے من کو پربودن دیتا ہے اس کو مورتا ہے جس پرکار جل دھارہ کے بہاو کو بدلا جاتا ہے اس کا مارک بدل دیا جاتا ہے اورود کھڑے کر کے باندھ بنا کر کے سدھا لیا جاتا ہے جل دھارہ کو اسی پرکار من کو بھی سدھایا جا سکتا ہے کیسے اس کو پتیا کر کے اس کو سمجھا کر کے اس کو یثارت کا گیان دے کر کے ہے میرے سندر من یہ تن تجھے پرابت ہوا ہے تیرا رہنے کا ستھان یہ مندر وہ بھی بہت سندر مانو تن سندر مندر مدھورتم ہے تیرا تن دھام ستھر شاند ہو پوچ تُ تُو ستھر ہو جا نانا بھٹکنا تُو چھوڑ دے تُو رسیہ ہے بھٹکتا ہے اس لیے اشانت رہتا ہے جس پرکار بھوڑا ون اپ ون میں بھٹکتا ہے پرنتو جب فول اسے دکھائی دیتا ہے اس پر بیٹھ کر کے وہ اس رس کو چکھنے لگتا ہے تب وہ شاند ہو جاتا ہے ستھر ہو جاتا ہے اسی پرکار ہے میرے من تُو رام نام روپی کمل کے اوپر آ کر ٹک جا ستھر شاند ہو پوچ تُو نام کا سمرن کر تُو اس کا پوچن کر مہا منو گم رام تُو اسی ایشور کا انش ہے شری رام کا انش ہے تیرے من کے انکول ہے تیرے انکول ہے یہ تھارتہ کا گیان دے ہے میرے من جپلے مالا بھاو سے بھکتی بھاو سے بھکت سو جان بہت انند آتا ہے گروہ مہراج کی وانی بھکتی پرکاش امرت وانی بھجن سنگرہ کس پرکار گروہ مہراج نے سمیں سمیں پر اس شکتی کو سمبودھن کیا جپلے مالا بھاو سے کر بھاری بھیک ناش بھگوٹی بھکتی سادلے پاکر گیان وکاش وستار تیرا تیرا وستار سادلک جب مہراج کے ان گرنتوں کا ادھیان کرتا ہے اس کے پششات من کو پربودھن کے پششات ساتھ ہی آتم ادبودھن پرسنگ آ جاوے گا اس میں موکش دھام من کو پرابت کیا ورنن کیا گیا ہے موکش دھام من کو پرابت ہوتا ہے اس کی بھٹکنا سماپت ہو جاتی ہے اور من اسی آتما کا انش ہے آتما اسی پرماتما کا انش ہے تب آتما جب من بھٹکنے سماپت ہو جاتا ہے وے شانت ہو جاتا ہے تب آتما اس رام میں ستھائی روپ سے وہاں پرویش کر جاتا ہے جہاں جا کر لوٹنا نہیں ہو جاتا ہے وے پرم دھام پرم ست پرم شانت دھام وہاں پر جیو ستھان ہے آتما کا وے من لیے چلتا ہے اس ستھان پر تب من پوراں تے شانت ہو جاتا ہے موکش دھام کی ودی ہے نیم ہے اس کی پرابتی کا اس کے ورود چل کر کے تو کدھا پی سفلتا نہیں پرابت ہو سکتی اپنے من کو شری رام میں لوگ وشو ورکش کا رام ہے مول اس کو تو پرانی کبھی نہ بول سانس سانس سے سمر سجان رام رام پربو رام محال وشو ورچے پالے سنہارے وہاں وہاں اس شکتی کو بھوانی کہہ کر پکارا اور امرتوانی میں لے اتپتی پالنا روپ شکتی چیتنا انند سو روپ آدھی انت اور مد ہے رام شرن شرن ہے رام وشرام یہاں پر من کو لیے جانا ہے جہاں پر وہاں ستھائی روپ سے وشرام کرے گا من کی بھٹکنا دور ہو گئی اور آتما بار بار آواغ گمن کے چکر سے اس روک سے مکت ہو گیا اسے ستھائی روپ سے شانتی پرابت ہو گئی رام دھام میں اشرن جہاں اور کسی بھی لوگ میں کوئی بھی ستھائی روپ سے شرن نہیں پرابت ہوتی بھٹکتا رہتا ہے مانو یہ سورگ لوگ دیو لوگ پرثوی لوگ یہاں آواغ گمن کا چکر چلتا رہتا ہے سورگ لوگ میں بھی جب پن کرم سماپ ہو جاتے ہیں تب پھر بھگوان نے کہا میں ان آتما وں کو اس دھرتی پر فینک دیا کرتا ہوں سورگ لوگ کے پش اور دیو لوگ دیوی دیو جہاں واس کرتے ہیں وہ دیوی دیو دیو بھی مانو تن کے لیے ترستے ہیں کیونکہ پن کرم اتنے ہے شب کرم اتنے ہے اندر لوگ کو پرابت کرنا کوئی کھٹھن نہیں ہے کوئی بھی اندر کی پدوی پر سادنہ ساد کر کے ودی پوروک اندر لوگ کو اندر دیو بن سکتا ہے کرموں کا پرنام ہے یہ کھیل سارا کرموں کا پرنام ہے اور یہ کھیلتا ہے یہ من تیرے سارے کھیل ہیں اوہو کھلاڑی راج تُو رسیہ سب رنگ کا سندر تیرے